جی اسلام علیکم میں تمام خواتین و حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آمیر رزاق ابحایہ صاحب جو ہیں جن کو دنیا ایک پوری میں ان کا ایک نام ہے ان کا توتی بولتا ہے مختلف حوالوں سے اور وہ تمام حوالے بڑے مصبت ہیں خاص طور سے جو فنڈامنٹلی ان کی جو شورت ہے وہ طبع نبوی کے حوالے سے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو موجودہ اور موڈرن علوم ہیں ان پہ بھی ان کی دسترس ہے تاریخ پہ وہ یا دیگر علوم جو ہیں جس میں مطلب کے میں نجومی تو انہیں نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ یہ علم نجوم تک بھی جانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مطلب کے ایک وہ جو کرکٹ میں آل راؤنڈر ہوتا ہے نا یہ علم کے سمندر میں میں مجھے ایک آل راؤنڈر نظر آئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے جہاں دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کے ان سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے اور یہ جو ہیں ڈاکٹر ابھایہ صاحب یہ علم کا ایک سمندر ہیں اور ان سے اگر آپ کی نیاز بندی ہوگی آپ کی ان سے قربت ہوگی تو آپ علم کے جو چشمہ ہے ان کے پاس اس سے فیضیاب بھی ہوں گے اور فیضیام تو ان کا ویسے ہی ہے تو بس آپ کے لیے فیضیاب ہونے کی ضرورت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم ہی ہے اصل چیز جو دنیا چل رہی ہے دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی چیز دیکھ لیں اس کے پیچھے علم ہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ علم نے خون رگے جہن دیا اور نہ مرا علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا علم سقرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو اور علم اباس علمدار کے زخمی بازو علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو وادی عبر میں قطروں کو ترس جائے گا جو ان عشقوں پہ ہسے گا وہ جھلس جائے گا